ڈویل فرنڈز تو دوستو جیسا کیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جون اپ گرام کی لاسٹ ریلیز فرن پتھان کیونکہ باکس اوپس پر بہت بڑی بلو پیشتر رہی تھی حالانکہ دوستو اس فرن میں لیڈ رول میں ساروک خان تھی جس کے چلتے اس فرن میں باکس اوپس پر ریکارڈ بریکنگ کمائی کی تھی بتانا چاہوں گا دوستو جون اپ گرام نے پتھان پھنکے اندر بہتی ساندہ پفولمنس دی ہے جس کے چلتے جون اپ گرام کے سبھی فرنس ان کی نیچٹ فرن کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ آبی تک پتھان پھرام کی کوئی فرم ریلیز نہیں ہی اور جون اپ گرام بیشتر تو بہت جلدی جلدی فرم میں ریلیز کرتی ہیں لیکن پتھان کے بعد اب تک ریلیز نہیں ہی جس کے جلدے اور ان کی نیچٹ فلم پہلی جو ان کی پینس میں کام پہ زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے بتانا چاہوں گے دوستو جانب برام کی پینس ہے تو نیچٹ فلم تہران تھی پر تہران فلم کو کام پہ زیادہ پوسپون کر دیا ہے زیادہ دوستو بات کرنا ہے تہران فلم کے بارے میں تو دوستو تہران جو کوئی ایک ایکسن تریلر فلم ہے جس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ارون گوبالن میں فلم کے پریڈیوچر ہیں میڈ ایکس فلم یعنی کی دینیز بزان بتانا چاہوں گے دوستو فلم کی رائٹر ہیں نیتیس سا اور آج سیز برما فلم کی سوٹنگ 2022 میں آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے وہی پر اس فلم کا آبھی بھی پوسٹ پروڈکشن کا کام کنٹینیو ہویا ہے جس کے چلدے اس فلم کی میکرز فلم کو آبھی ریلیش کرنا نہیں چاہتے میسے دوستو آج اس فلم کی اوپیسر ریلیش ڈیٹ ارنانسمنٹ سو چکی ہے جی ہاں دوستو تہران فلم کی آج اوپیسر ریلیش ڈیٹ ارنانسمنٹ سو چکی ہے اور اس فلم کو ریلیش کیا جائے گا 26 اپریل 2024 کو جی ہاں دوستو تہران جوکہ 26 اپریل کو ریلیش ہو کی بتانا چاہوں گے دوستو اس فلم پلیڈنگ سٹار کاشٹ میں جون اور مانوسی رہنے والے ہیں ساتھی ساتھ آپ کی جانکاری کے لیے بتانا دوں دوستو تہران فلم سے پہلے جون اب برام کی دا ڈیپلومیٹ فلم ریلیش کی جائے گی جہاں پر دا ڈیپلومیٹ فلم 14 جنبر یعنی کی سنکرانتی کی موقع پر ریلیش ہونے والی جائے تو فائنری دوستو جون اب برام کی دو فلموں کی ریلیش کی اوپیسر ریلیش ہو کی جہاں پر دا ڈیپلومیٹ جو کہ 13 جنبری کو ریلیش ہو کی اور یہ یعنی کی تہران کیونکہ 26 اپریل کو ریلیش کی جائے گی